ہمارے شاہی بورچی ہانہ میں یہ شادی کس نے رچائی یوں تلوار نکال کے میرا نہیں خیال کسی گائے بینس نے آج تک میرے اس ترجمے کی تردید کی ہو اسلام علیکم میں ہوں حفظہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی ناظرین آج ہمارے صاحب موجود ہیں ایک پاکستان کے جانے مانے صحافی امین حفیظ صاحب جن کو آپ نے بہت ساری انٹرٹیننگ رپورٹس میں دیکھا ہوگا آئیے ان سے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں امین حفیظ صاحب سب سے بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا صحافت میں آپ کو تقریباً کتنے سال ہو چکے ہیں اب تک دیکھیں جی میں تو گورنمنٹ کالج لہور میں بی اے کا سٹوڈنٹ تھا ابھی تھرڈ یئر میں تو میں جانگ اخبار میں ایٹی ٹو میں منسلک ہو گیا جب جانگ اخبار نیا نیا لہور آیا تو مجھے تو تھرٹی ایٹی ایرز ہو گئے ہیں صحافت کے پیشے سے منسلک اور مزے کی بات یہ ہے کہ تھرٹی ایٹی ایرز قبل ایٹی ٹو میں جب میں جانگ اخبار کے ساتھ منسلک ہوا اور پھر آج تک اسی ادارے کے ساتھ جو جیو ٹی وی بھی اسی ادارے کے ہے جانگ گروپ کا تو جانگ سے جیو ٹی وی میں بھی آگے تو تھرٹی ایٹی ایرز ہو گئے ہیں جنرلیزم میں ایک ہی ادارے میں ایک ہی لوگوں کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہیں ویسے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ بہت جلی دوسرے چینلز میں سوچھ کر جاتے ہیں آپ نے آج تک کیوں نہیں کیا دیکھیں جی پیسے آتے ہر ایک اچھے لگتے ہیں اوڈہ بڑھ جائے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کو ایک جگہ پہ مل رہا ہو عزت مل رہی ہو شورت مل رہی ہو اچھی سیلوری مل رہی ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر آپ بار بار ادارے بدلیں تو مجھے تو اس کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی خواہش ضرور ہوئی ہے کہ چینج ہونی چاہیے لیکن ادھر اتنا پیار ملا کہ کبھی ادھر سے جانے کا سوچا بھی لوگوں نے پسند بہت زیادہ کیا آپ کو لوگوں نے پسند بہت کیا کہیں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں کہ آپ جیو ٹی وی پہ آتے ہیں امین نفیز ہے نا تو ہمارے ساتھ ایک سیلفی بنوائی تو یہ جو لوگوں کا پیار ہے یہ آپ کا حوصلہ برہاتا ہے آپ کو اپنے ادارے کے اندر آپ کو عزت اور پیار ملتا ہے آپ کچھ ہی سیلوری ملتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے آپ نے ہر قسم کی رپورٹنگ کی ہے سیریس ہو پولٹیکل ہو جیسی بھی ہو ہیومر آپ کیسے ایڈ کرتے ہیں اپنی رپورٹس میں فال ورہ تو تفال مکالے گا فال ورہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام بھی دل سے کر رہے ہوتے ہیں پیار سے کر رہے ہوتے ہیں خلوص اور نیت سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا کام جب آپ کام کرتے ہوئے کسی کی جیب کی طرف نہیں دیکھتے مفادات کو مدنظر نہیں رکھتے تو پھر آپ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہو جاتا ہے اب وہ اچھا ہو جائے پھر آپ فیلڈ میں خود مجود ہوں ایونٹ پہ خود مجود ہوں سارے کام آپ کر رہے ہوں یہ نہیں کہ کیمرہ مین بیج دیا جو اس نے بنا کے لیا وہ آپ نے دفتر بیٹھ کے بنا دیا NLE ایڈیٹر نے اس کی ایڈیٹنگ کر دی پھر یہ باتیں نہیں چلتی جب آپ سارے کام خود کریں سپورٹ پہ خود مجود ہوں خود اس کا سکرپٹ لکھیں خود اس کی ایڈیٹنگ پاس بیٹھ کے کروائیں تو یقینہ اس میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور اس میں پھر اگر تنزو مزاک کا پہلو ہے تو وہ بھی آئے گا اگر اس میں سیریسنس ہے تو وہ بھی آئے گی تو اس ساری چیزیں پھر ساتھ ساتھ چلتی آپ نے شہنچائے اکبر کا ایک کردار ادا کیا تھا اپنے ریپورٹ میں اس حوالے سے ہمیں بتائی وہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا دیکھیں جی یہ سب کو پتا ہے ٹی وی چینلز میں خبریں چال رہی تھیں کہ شاہی قلعہ جو لہور فورٹ ہے یہ ایک ہماری منومنٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اور اس میں بہت ساری پبندیاں ہیں کیا وہاں پر شادی بیا نہیں تقریبات کر سکتے یہ گومنٹ کے طرف سے بہن لگا ہوئے تو ایک نجی ادارے نے اپنی اس کے سربراہ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اس کو بتایا گیا کہ یہاں پر شادی نہیں ہو سکتی تو اس نے اپنے ادارے کی اینول تقریب کے نام سے وہاں پرمیشن لی اور عملاً ان مقامی جو لہور فورٹ کے آفیسرز تھے ملازمین تھے ان سے ملی بغت کر کے اس نے شادی کا وہاں پر پوری تقریب رچاہ دی اور پھر وہ میڈیا پر وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر تو جب یہ چلی تو سارے ٹی وی چینلز وہاں پر باگے گئے کہ یہ خبر بنائیں اب ایونٹ کیا تھا ایونٹ تو یہ تھا کہ شادی تھی شادی ہو گئی اب میڈیا یہ بتانے چاہ رہا ہے کہ شاہی قلعہ میں شادی ہوئی غلط ہوئی قوائد و ضعبت کے خلاف ہوئی اور اس پہ جس کسی کا بھی ذمہ داری ہے اس کو سدا ملنی چاہیے یہ بتیں میڈیا میں آ رہی تھیں اب ایسے میں امین عفیس کو بھی کہا گیا جی آپ جائیں اور اپنے مقصود سٹائل میں وہاں پہ آپ کام کریں اب ہم ادھر گئے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہم بنائیں قلعہ میں تو کوئی شادی نہیں ہو رہی تھی اس وقت شادی تو ہو چکی ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شیش محل میں ایک صاحب کرے تھے بادشاہ سلامت کا ڈریس لے کے اور اس وہی تاج بادشاہ سلامت کا اور وہ جو زیور وہ بادشاہ سلامت اس وقت پہنتے تھے اور وہ تلوار تھی یہ سب کچھ ہمیں اس صاحب کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا یہ بندہ کیا کر رہا ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ بندہ ہے جو لوگ یہاں پر شاہی قلعے کی سیار کرنے آتے ہیں تو یہ قرائے پہ ڈریس دیتا ہے بادشاہ سلامت کا قرائے پہ قرائے پہ وہ صرف فوٹو اتارنے کے لیے آپ جسٹ وہ پہنتے ہیں فوٹو بنواتے ہیں اور وہ پھر دو سو سے چار سو روپیا جو بھی جہاں اس کو جیسی مطلب لوگ ہوتے ہیں ویسے وہ پیسے لیتا ہے تو ہم نے وہ پہنا اور پہن کے ہم نے ایسے سیلفی بنائیں اور دفتر بیجی دفتر والوں نے کہا مین صاحب زبردست ہوگی بہترین آپ اس کے اوپر نہ وہ ڈاکومنٹری بنائیں تو وہ پھر میں نے پورے بادشاہ سلامت کا روپ دار کے یہ میں نے اب تصور میں دیکھنا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جب آپ دل سے کام کریں کھو جائیں اور یہ سمجھیں آپ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں پھر آپ اس میں اس کو کریٹ کرتے ہیں چیزوں کو تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اگر بادشاہ سلامت اس وقت ہوتے اور ان کو پتا چلتا کہ ان کے شاہی قلعہ میں بغیر ان کی اجازت کے کسی نے شادی رچائی ہے تو بادشاہ سلامت کیا کرتے یہی کرتے نا کہ ہمارے شاہی بورچی خانہ میں یہ شادی کس نے رچائی جوں تلوار نکال کے سزا ملے گی تو یہی میں نے کہا تو میں نے تو بلکل جو حقائق تھے ایونٹ تھے اس کو ایکسپلین کیا ان لوگوں کو یہ بات پسند آئی اور کسی نے یہ کہا کہ یہ کونسی جنرلیزم ہے یہ جنرلیزم کی کونسی ڈیفینیشن ہے جو امین حفیز کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے یہ ان کی رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرلیزم میں کرتا ہوں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں پیار دیتے ہیں ایسے کرٹیسزم کو آپ کیسے فیز کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کرٹیسزم تو ہونا چاہیے یہ آپ کی اصلاح کرتا ہے یہ آپ کو آپ کو جو آپ کا کام ہوتا ہے اس میں اور نکھار پیدا کرتا ہے آپ اپنی صفے درست کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے آپ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگلی کسی اپنی حبر میں تو یہ اچھا ہے کرٹیسزم ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے میری اسی جو بات تھی میری یہی ڈاکومنٹری تھی اس پہ ایک ٹی وی چینل نے دوسرے ٹی وی چینل نے کہا مطلب محالفت میں انتہا کر دی بہرحال یہ ان کا پوائنٹ او ویو ہے لیکن میرا پوائنٹ او ویو ہے کہ جنلزم میں آپ لوگوں کو صرف انفرمیشن نہیں دیتے آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ہسٹری بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ یہ انفرمیشن انٹرٹینمنٹ اور یہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کا جو ایک as a journalist آپ کا منصب ہے وہ آپ کو پورا کرنا چاہیے اور میں کرتا ہوں اچھا لوگوں کے تو آپ thoughts کرتے ہی کرتے ہیں walks walks کرتے ہیں آپ نے ایک بہنس کے ساتھ بات چیت کی تھی اپنی ایک رپورٹ میں میں کروں میں بہنسے دیکھیں آپ نے کبھی زندگی میں کسی بہنس کو overhead bridge چڑھتے دیکھیں نہیں دیکھا اگر میں کسی بہنس کو یہ دیکھوں کہ وہ overhead bridge جو تقریبا آپ سمجھیں کہ 20 سے 25 foot height کے اوپر ہے اور اتنی زیادہ اس کے steps ہیں اور وہ گائے بیس جو ہے وہ اس bridge کو cross کرے اور وہ سرک پار کرنے کے لیے تھا کہ اس کے اوپر وہ کسی accident کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے وہ overhead bridge جو foot over bridge ہے وہ تو انسانوں کے لیے بنایا گیا لیکن انسان استعمال نہیں کرتے وہ تو سرک cross کرتے ہیں خود بھی accident ہوتا ہے دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں لیکن اگر گائے اکل مندی سے وہ foot over bridge استعمال کرے road cross کرنے کے لیے تو میں سمجھ دوں بہت اچھی بات ہے پھر ایسی گائے بین سے پوچھنا چاہیے کہ آپ پول اتر کر آئی ہو آپ کو یہ کام آسان لگا ہے یا مشکل آپ ابھی پول اتر کر آئی ہو یہ کام آسان لگا ہے یا مشکل تو پھر میں نے اس سے گائے سے پوچھا یہی تو گائے نے آگے سے جو بھی جواب دیا پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ گائے یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی جانور کے لیے پول چڑھنا یا پول نیچے اترنا آسان نہیں مشکل کام تو یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا اور میرا نہیں خیال کسی گائے بین سے نے آج تک میرے اس ترجمے کی تردید کی ہو تو پھر جو میں نے ترجمہ کیا وہ درست ہے کوئی objection کسی کو نہیں کسی کو نہیں ہے اس کو نہیں ہے جس کی کہے ہوئے فکرے کو میں نے ترجمہ کیا اب دیکھو نا پاکستان میں اور پوری دنیا میں کتنی بینسیں ہیں گائے ہیں وہ بھی تو آفٹرال ٹی وی دیکھتی ہیں نا جی تو جب وہ ٹی وی دیکھتی ہیں انہوں نے میرا ترجمہ بھی دیکھا تو اگر ترجمہ کہا انہوں نے میرے دفتر کے باہر آ کے پروٹیسٹ نہیں کیا تو پھر مال نے جو ترجمہ میں نے کیا وہ درست ہے بہت سے جو ینگ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی موٹیویشن ہے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں جی نوجوان جو ہمارے یونیورسٹریوں میں اس وقت صحافت کے طالب علم ہے یہ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے یہ پاکستان کا فیوچر ہے یہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے ہم سے زیادہ جدید علم اور ٹیکنالوجی یہ استعمال کر رہے ہیں جب ہم یونیورسٹری سے میں نے میس کمیونکیشن کیا پنجاب انیورسٹری سے چھپتا تھا اور وہ بھی کبھی چھپتا تھا کبھی نہیں چھپتا تھا لیکن آج میں مختلف یونیورسٹریز میں دیکھتا ہوں میں لیکچرز دینے کے لیے چاہتا ہوں وہاں پر نہ صرف ریڈیو کی فسیلٹی ہے اخبار کی فسیلٹی ہے اینول میکزین چھپتا ہے اور وہاں پر ٹی وی چینل ایک منی ٹی وی چینل ہر یونیورسٹری میں یہ مجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے میں تو خود چھوٹا سا بھی ایک طالب لوں صحافت کا لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں اس پہ فوکس کریں اس پہ محنت کریں خلوصے دل سے کام کریں یہ نہ سوچیں کہ نوکری ملے گی نوکری نہیں ملے گی جس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے اس کا راستہ ایسے ہی بنتا جاتا ہے جیسے پانی اپنا راستہ بناتا جاتا ہے بناتا جاتا ہے اور وہ ایک برے سمندر میں چلا جاتا ہے اور وہ ایک پانی تھوڑا سا پانی خود سمندر بن جاتا ہے تو اسی طرح میں سمیت ہوں کہ یہ طالب علم اگر مایوسی کو چھوڑ کے صرف اپنے پرفیشن کی طرف توجہ دیں اور آگے بڑھتے جائیں آگے بڑھتے جائیں محنت کرتے جائیں اور محنت کرتے وقت کبھی کرپشن نزدیک نہ آنے دیں وغیرنہ ان کے اوپر ایک خاص قسم کا سٹیمپ لگ جائے گی وہ اپنی دیانتداری آنسٹری ڈیڈیکیشن ہارڈ ورک سے اپنا کام کریں اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں کامیابییں آپ کے قدم چھوڑتے ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا تو ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کتنی مزے مزے کی باتیں کی امین حفیظ صاحب کے ساتھ مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تبتے کے لئے اللہ حافظ